یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم انخواہ علماؤں کو دینا چاہیئے تھی وہ ہم نہیں دے رہے یہ کڑوہ سچ ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور ہر آدمی اس بات کو کہہ بھی نہیں سکتا اس کے کہنے کے لئے بہت بڑا کلیجہ چاہیئے اور میں بھی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز سے بھی بریوز ذمہ ہوں اگر میں بھی کسی عہدے پر ہوتے ہوئے اس بات کو کہہ دیتا تو میرے لئے بھی کیا بن جاتی پریشانی بن جاتی اور مصیبت بن جاتی لیکن میرے کو کہنے کی ہمت اس لئے ہو گئی ہے کہ میرے لئے کوئی اس طرح کا ٹینشن گڑڑوڑ والا نہیں ہوا کیا ہے کہ ہم نے علماء کرام کو اتنی مختصر تنخواہوں پر رکھا ہوا ہے کہ ان کے گزارے نہیں ہو رہا ہے بات سمجھ میں آرہی اب جب گزارے نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں گے کوئی دکان ڈالے گا کوئی کوچنگ پڑھائے گا کوئی ٹیویشن پڑھائے گا کوئی تاویس گھنڈے کرے گا کوئی کچھ اور کرے گا کوئی اور کچھ کرے گا چوبیس گھنڈے کی زندگی انہوں نے جو اپنے آپ کو دین کے لئے فارغ کرنا چاہیے تب وہ اپنے زندگی کے معاش میں بیزی کرتی اب بتاؤ دین کا کام ہوگا کہاں سے ہوگا وقت ہی نہیں ہے مولی صاحب کے پاس میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لئے ان کی فکر کرنے کے لئے ان کو دین کی بات بتانے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے وہ اپنے آنکھوں سے برائی آنکھے دیکھ رہا ہے لیکن روکے کیسے مطالعہ کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اگر وہ جمعہ کے اندر اپنی بات کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دیں میسیج دیں تو ان کے پاس مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں کہ مجھے کس پہلو کے پر بات کرنا ہے وہ اپنی معاش میں اور اپنے روزگار میں اتنے بیزی ہیں اور اتنے مجھول ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہے ہماری اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم علماء کرام کو دنیا سے اتنا بینیاز کر دیں اتنا بے فکر کر دیں تو وہ دل کھول کر کے دین کے لئے اپنے آپ کو کیا کر دیں اور اس کے لئے مزید ایک بات میں آپ کو بتلا دوں فرض کریں کہ ہماری اس بات سے کسی جگہ پر یہ بات ہو جائے اور وجود میں آ جائے کہ انہوں نے امام صاحب کو اتنی موٹی رقم تنخا کے طور پر دے دی ہے کہ اب امام صاحب کو کوئی دوسرا کام اور دھنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی امام صاحب معاشرے کی اور قوم کی تربیت اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں تو ان انتظام یا کمیٹی کوئی چاہیے کوئی امام صاحب کی کیا کر دیں ایسا آدمی کا انتخاب کریں اور ایسے عالی میں دین کو لائیں جو کہ آپ کے محلے کی آپ کے معاشرے کی آپ کے شہر کی ساری چیزوں کی فکر کرتے ہوئے آپ لوگوں کی کیا کریں اس لحے کی فکر کریں ہو کیا رہا ہے کہ مسجد کمیٹیے بھی سستے میں نمیٹنا چاہتی ہیں بھئیس پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار ہو زیادہ دو دس ہزار اتنے کامے کے مل جائے آدمی مل جائے اب اتنے مصرب ہوں ہماری نماز پڑھا لیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں بس پانچ وقت ہماری نماز پڑھا لیں اس کے علاوہ وہ کسی بھی طرح کا ہو کسی بھی قسم کا ہو کچھ بھی کرتا ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا بعض موقعوں پر دیکھا گیا کہ کمیٹیاں تنخواہ دینے کے پانچ ہزار روپے سات ہزار روپے امام صاحب کا گزارے ہی نہیں ہو رہا ہے امام صاحب نے کوئی سائیڈ بزنس شروع کر دیا تو وہ کمیٹی کو چھپنے لگا اس سے تکلیف ہونے لگی امام صاحب کی چھپی کر دی کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کرنے نہیں کہ ہم آپ تکلیف ہونے لگی کہ نہیں امام صاحب زیادہ نہیں کما سکتے کما کر کے کھا لے جائیں گے جبکہ آج میرا عنوان پسند ہدا کہ یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیسے کریں لیکن پینڈ بلکل ایک دن جیل ہو گیا اس غربت کے خاتمے میں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پڑا مجھے پتا یہ چلا کہ جو انسان آج کے دور میں کم سے کم تین سو روپے پر دن مزدوری کماتا ہے وہ انتہائی درجے کا قریب ہے بات سمجھ میں آرہی اور جو انسان چھے سو روپے آج کے دن میں پر دن کی مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے تو وہ میڈیم درجے کا قریب ہے یعنی کہ اس کا صبح شامتہ روزگار چل جائے گا دو وقتوں کی اس کو روٹی مل جائے اب بتاؤ چھے سو روپے کمانے والے انسان کو ویڈ بینگ ویڈ بینگ کے بارے میں سنانا آپ نے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میڈیم درجے کا کیا ہے گریب انسان ہے تو جس مولوی کو ہم روزانہ کے حساب سے دھائی سو روپے سبت دو سو روپے دینا وہ کتنا غریب ہوگا اور کتنے کم درجے کا غریب ہوگا اچھا پھر دھوکہ ایک نہیں لگا ہوا ہے لوگوں کو کہ مولویوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے یہ ایک عجیب فلزبہ آ گیا صرف مولویوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اور کسی کی تنخواہ میں برکت ہی نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لئے بہترین بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مولویوں کی تنخواہ میں اور حافظوں کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہیں تو وہ مہربانی کر کے یہ کیا کریں کہ ان کے مہینے بھر کی آمدن جو ہے وہ مولوی صاحب کو لاکے دے دیا کریں بے برکتی والی اور مولوی صاحب کی مہینے کی تنخواہ جو ہے برکت والی خود لے جایا کریں کریں گے ایسا ہوئی یہ دھوکہ ہے ایسا نہیں ہے غیرت مند مولوی حضرات اپنی اس تنخواہ پر اختفاہ کرتے ہیں اپنے خرچوں کو شارٹ کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو مختصر کرتے ہوئے اس تنخواہ کے اندر گزارہ کرنے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور بچارے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بھی بیان نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے ضرورتوں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کی جائیں بہرحال سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا بغیر علماء کو مضبوط کیے ہوئے ہم دین کو جوہنا پھیلا نہیں سکتے ہم اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتے اپنی قوم کے اندر صدار پیدا نہیں کر سکتے آپ دیکھیں 99 فیصد پرسینڈ علماء آپ کو جوہنا اپنے دنیا کے اندر مست نظر آئیں گے اب جب ظاہر بات ہے ایک امام صاحب امام ہونے کی حصیت سے صرف نماز کو پوپس کریں گے دوسری چیزوں پر دھیانی نہیں دیں گے تو ہماری قوم کی اصلاح ہوگی کیسے معاشرے میں صدار کیسے آئے گا معاشرے میں دین کی بیداری کیسے پیدا ہوگی لوگ صدریں گے کیسے ان کے اندر صدار کیسے پیدا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صدار پیدا ہو تو ہم اچھے میعاری علماء کرام کا انتخاب کریں اچھے میعاری علماء یہ میں پورے ملک سے خطاب کرنا ہوں صرف آپ لوگوں سے خطاب نہیں میرا ساری جگہ کا یا رونا ہمارے پڑوسی ملکوں کا بھی یہ رونا ہے اکیلی جگہ کا نہیں ہے ہمارے پڑوسی ملکوں کا انتخاب کریں